موسیقی چیم حرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی ہے ساؤزون اور ایس زون کے مختلف علاقوں میں پولیس اور رینجر کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں سو سے زائد پولیس اور رینجر کی موبائلوں نے حصہ لیا کراچی شہر کے مختلف علاقوں کا پولیس اور رینجر کے افسران نے دورہ کیا فلیگ مارچ میں ڈی سی ساؤت ڈی سی ایسٹ نے بھی شرکت کی ساؤت زون اور ایس زون کے تمام علاقوں کو حساس قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ نشتر پارک ایم اے جناہ روڑ امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ انہی زون میں واقعہ ہیں یوم اشور کے موقع پر پولیس رینجر اور زلی انتظامیہ کی جانب سے بہتر سے بہتر اقدامات کر کے ازاداروں کو تحفظ فرام کرنے کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس موقع پر ایس ایس پی ایسٹ زون جاوید عالم اوڈو ڈی سی ایسٹ ڈی سی ساؤت زون نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا نو اور دس محرم کو کی ایس ای کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی جو اللہ کے فضل سے ابھی تک جو بھی شروع میں فرسٹ کو ایک ناگیانی واقعہ ہوا تھا اور جس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس کے بعد اللہ کے کرم سے کوئی بڑے اچھے طریقے سے محرم کی ایکٹیوٹیز مختلف مسالک اور جو فرقے ہیں اپنی اپنی مذہبی رسومات کے مطابق کر رہے ہیں اور اس میں ہم مکمل ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی ایجنسیز ہیں بشمول سپیشل برانچ سی ای ڈی بام ڈسپوزل وہ سب الرڈ پلین کلوز میں اور یونی فارم میں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں جو کنٹرول روم ہے اس میں کی ای سی کا نمائندہ مسلسل وہاں پہ ہم نے راؤن ڈی کلوک راؤن ڈی کلوک ان کو ہم نے وہاں پہ متعین کیا نہ صرف ان کو بلکہ بارہ ڈیپارٹمنٹس جو ہیں ان کے نمائندے ادھر موجود ہیں راؤن ڈی کلوک اور جو بھی شکایت ہمیں کنٹرول روم کے طرح آ رہی ہے تو اس کا ازالہ اسی وقت ان کے اپنے لوگ جا کے اور وہ کرتے ہیں ان کو بجوا کے اور ہمارے پاس اب جو فیڈ بیک آ رہی ہے اس کے مطابق الحمدللہ کافی سارے پرابلمز جو ہیں بلکہ پہلے یہ کم تھے اب ہم نے بائیس پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اور ان سب جگہوں پہ لیٹسٹ کیمرے ہم نے لگوائے ہیں جو کہ ایون گرین زون کیمرے کہلاتے ہیں ان کو ہم نے رات کو تاکہ ہمیں کوریج میں پرابلم نہ ہو دوسری سپیشل چیز یہ ہے کہ ہم نے ایون موونگ پروسیشن پہ بھی کیمرے نصب کیے ہیں تاکہ وہاں سے موبائل کیمرہ ٹیم وہ الگ ہے وہ بھی وین کے ساتھ چلے گی اس کے علاوہ ہم نے اس کے ساتھ ہیڈ اور ٹیل پہ اپنی لائٹس کا بھی بندوبس موونگ لائٹس کا بھی بندوبس کیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی اندھیرے کا فائدہ نہ اٹھائے انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق دہشتگردی کے خطرات ابھی باقی ہیں یوم اشور کے روز جلوسوں اور مجالس کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے دہشتگردی کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ پولیس رینجر کی جانب سے بہتر سے بہتر اقدامات کی یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں مورم الحرام کے مہینے میں سندھ پولیس کی جانب سے کیے گئے انتظامات تسلیب بخش نظر آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کے اور رینجر کے تمام تر انتظامات ازاداروں کو دہشتگردی کے واقعات سے محفوظ بنا پائیں گے کیمرہ میں عمران الدین کے ساتھ مہرمی دنویر دن نیوز کراچی